موسیقی موسیقی بلکل اس کا ذائقا شادیوں والی چٹنی جیسا ہی آئے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہم نے استعمال کرنی وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہوں یہ ہے میرے پاس بادام میں نے اس کو پرس سے چھلکا ہوتا لیا اس کا اور یہ آدھی پیالی میرے پاس یہ میرے پاس ہے تین چمچ اس کو کہتے ہیں چار مغز یہ ہم اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون ہے آدھا کلو میرے پاس ہے چینی یہ ہم نے ڈالنی ہے اس میں اور یہ میرے پاس ہے آٹھ سے دس ہری لچی کے لچی سپنس میں نے بیج نکال لوں گی اور یہاں ہے میرے پاس ہاف ٹی سپن نمک اور ون ٹی سپن میں نے لی ہے لال مرچ پاورڈر اور یہاں ہے میرے پاس آدھا کلو علو بخارہ تو یہ ہم ڈالیں گے میں نے دو اوکے تو اس کو ساف کر کے اس میں رکھ لیا اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چولے پہ آگ لگا لی ہم نے جلا لیا چولا تو اس میں کو پہن رکھتی ہوں میں تو اس میں ڈالیں گے آدھا کلو ہے میرے پاس آلو بخارہ وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں یہ میں پاس ہے چار گلاس پانی اس کو اس میں اچھی طرح پکائیں گے ساتھ آٹھ منٹ تک اب اس میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کو ڈھکن دے کے تو ڈھک دیں گے پانچ منٹ تک اس کو پکنے دیں گے پھر بعد میں اس کو دیکھتے ہیں اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پک رہے ہیں اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی نمک اور میرس جو ہم نے لیا تھا ہافٹی سپون نمک اور ون ٹیپر سپون لال میرس پاورڈر اور ساتھ ہی میں اس میں یہ ڈال دوں گی جو میں نے ہری الائچی لی تھی اس کے میں نے اندر سے بیج نکال دی ہے وہ ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا اس میں فلیور آئے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بھی سے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈھکے تقریباً اور دو منٹ تک پکائیں گے تقریباً تین منٹ اور ہو چکے ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل یہ نرم ہو گیا علو بخارہ اور کتنی اچھی اس کی لپ نگر آ رہی ہے اب ہم اس میں یہ ہے میرے پاس آدھا کلو چینی میں یہ اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح اس میں پکنے دیں گے اب اس میں ہم نے کوئی کلر فوڈ کلر کوئی اور چیز نہیں ڈال نہیں اس کا جو سیرپ ہے اس کا اپنا ہی بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کی بنیں گی اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اچھا سا اس کا شیرہ بن جائے پک جائے گا پھر ہم اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اب یہ مزید ہم نے پانچ منٹس کو اور پکایا ہے اب سیرہ ہمارا بہت اچھا تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے بہت اچھا بن رہا ہے ماشاء اللہ سے اب یہ یہاں میرے پاس ہے میں نے تکیبن تین ٹیبل سپون لیا سرکا وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کا تو اس کو تھوڑا سا اور ہم پکنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے بہت اچھی اور مزید کی خوشبو آ رہی ہے اس کو دو منٹ اور پکاتے ہیں ہم ڈکھن کے بغیر پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ سے بلکل اچھی طرح یہ نرم ہو چکے ہیں گاڑ چکے ہیں بہت اچھی اس کی جو لکیا ہو گئی ہے کلر بھی بلکل بہت نشاندار آ چکے ہیں ہم نے کوئی اس میں فوڈ کلر نہیں ڈالا اب میں اس میں یہ ڈالتے ہیں جو میں نے چارے ملکس لیے تھے وہ ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ ڈال دیتی ہوں بادام تو اس کو تھوڑا سا ہم دو منٹ تک اس میں پکائیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت ہی مزید کی یہ دیکھیں کیسے ہیں مزید کی کتنے اچھے کتنے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو اب دو منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سے ہماری علو بخاری کی چٹنی تیار ہے ہم اس کو نیچے اٹھاتی ہوں چولے سے اور اپنے اس میں ریش میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سے ہماری بہت ہی مزید کی علو بخارہ کی چٹنی تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمرس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو کارنلی سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو پھر انشاءاللہ آئندہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ